اسلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائل ساگل آپ کی خدد میں کچھ نہیں گزارشات کے ساتھ ناظرین پاکستان میں اپوزیشن اور حکومت کی تعلقات اچھے برے ہونے کی کہانی پچھلے پچاس سال پہ مہید ہے لوگ بڑے زور شور سے جمہوریت کے نارے علاوہ دے ہوئے الیکشن میں جاتے ہیں مختلف پارٹیوں کا ساتھ دیتے ہیں حکومتیں منتقب ہوتی ہیں اور حکومت منتقب ہونے کے پانچ چھے ماہ کے بعد ہی جو اپوزیشن ہے اس کی شکایات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہ لبی بحث ہے وہ شکایات صحیح ہوتے ہیں یہ غلط نہیں ہم میرے خیال سے پاکستان میں اس طرح کا سیاسی سینیریو ابھی بنا نہیں ہے نہ اتنی کچھ سیاسی بھارک نظری ہے کہ ہم کسی کے اچھا یا برا ہونے کا بطلق پانچ چھے ماہ میں کو فیصلہ دے سکیں جو ابھی حکومت جاتی ہے آنے والی حکومت کے لیے اتنے گڑے کھوٹ کے جاتی ہے کہ اس کو وہ یہ یہ پہلے سے پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ آئے تو پھر جب تک یہ اپنے آپ کو کسی کابل کریں اس وقت تک ہمارا بھی جو دعو چلی جاتا ہے پاکستان میں نو ڈاؤٹ کہ عمران خان صاحب کی سیاست میں آمد کے بعد سے انہوں نے نوجوان طبقے کو اپنا گرویدہ کیا اور لوگ ان سے متعلق بہت امیدیں قائم کر چکے دیکھئے نا ایک نوجوان جس نے ہمیں ورڈ کپ لے کے دیا پھر جس نے ہمیں کینسل ہسپتارہ بنا کر دیا وہ اپنے آپ کو ایک اچھا ایڈمیسٹیٹر پہلے سے سٹیبلش کر چکا ہوتا ہے شاید اس امید پہ نوجوان نسل نے بڑا اوٹ آف دو وے عمران خان کا ساتھ دیا افسوس انسانی اکل جو ہے وہ تو محدود ہے انسان چاہے جتنی مردی بڑھ کے مارتا پھرے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے پہلے دو مہینے میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ گورنس کے معاملات کو نہیں سمجھتے یہ جو پولٹکس ہے یہ پاور پولٹکس ہے جو ان کے بس کا کھیل نہیں جب انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے چودری برادران پیپل پارٹی کے سابقہ جو ہیں معروف ایم این ایم پیس اور بار بار پارٹیاں بدلنے والے مختلف ایم این ایم پیسے اب ان پر کسی پارٹی کی چھاپے کی ڈگنے سکتی وہ تو ان کی پارٹی تو حکومت ہوتی ہے جو میں برسر اقدار ہو انہیں اپنے ساتھ ملایا تو یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ عمران صاحب عمران خان بہت بے سبرے ہو گئے ہیں انہیں جہاں بیس بائیس سال نظار کی اور دو سال کر لیتے اچھے اپوزیشن لیڈر بنتے تو میرے خیال سے زیادہ باوقار طریقے سے ان کی حیوان اقتدار میں آمد ہوتی بہرحال یہ ان کا فیصلہ تھا ان کی پارٹی کا فیصلہ تھا ہامکان ہوتے ہیں ان کو مشورہ دینے والے لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے جو بنیادی باتیں چیخ چیخ کر زور مچا مچا کے اور گلہ پھاڑ پھاڑ کے کہی تھی ان سب سے ان سب سے ون بائی ون وہ ہٹتے چلے گئے بلکل اُلٹ سبت میں چلنا شروع کر دیا ملکی معیشت کو انہوں نے گھٹلوں کے بر رنگنے بھی مجبور کر دیا آئی ایم ایف کو اتنا فری ہینڈ دیا کہ اب پاکستانی جو ہے وہ میرا خیال لگ لے مجھے نہیں لگتا ویڈیو فراجو کوئی انقراب آجا تو غور بات ہے کہ کوئی ایسی جاور حکمران آ جائے جو ڈٹ کے کھڑا ہو جائے ان کے سامنے یہ تو اگلے پچاس سال کا تو یہ پٹا گلامی کا ای ایم ایف کا ہم نہیں اپنے گلے سے ہوتاز رکھتے جتنا انہوں نے ہمیں قس لیا ہے اب تو ہماری دکانوں میں ہمارے گھروں میں ہماری فیکٹروں میں گھز گئے ہیں اور سب کچھ بند کروا دیا ناظرین وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیئے تھے وہ خون کی آنسو کیوں روتے ہیں اس لیے ہی روتے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا دھوکہ تو ہمارے ساتھ پچھلے پچاس سال سے ہو ہی رہا ہے لیکن ایک ایسی مطلب شخصیت توقعات ہم نے وابستہ کر لی تھی بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی تھی جس کے عمر سے ہمیں بہت دکھ ہوا اور بدقسمتی یہ تھی کہ یا تو اس تک صحیح انفرمیشن پہنچنے ہی نہیں دی جاتی یا پھر اس کو انہوں نے ایک سرہ اکٹوپس کی طرح چکڑا ہوئے کہ اس بندے کو کچھ سمجھے نہیں آ رہی نتیجہ ظاہر ہے جب کوئی کمزوری ہو تو اس کا فیدہ پھر ملک دشمن کو وطے تو اٹھاتی ہیں پیپر پارٹی اور نواز لیگ دونوں کی قیادت کرپشن کے عظام میں جیلوں میں یہ کرپشن غلط ہے یا صحیح ہے اس کا فیصلہ چونکہ عدالتوں نے کرنا ہے اس لیے میں اس پہ کوئی روایہ تو نہیں دیتا لیکن میں دو چار کیس جو ہیں میرے سامنے جو ہے ہوئے ہیں نور میں ان پہ میں ایک بات ظہور کہوں گا کہ یا تو یہ بہت بڑی سادش ہے عمران خان کو گدہ کرنے کے لیے کہ لوگوں کو دھڑا دھڑ پکڑ کے یہ جلوں میں ڈالتے جا رہے ہیں نیب کے اس میں عقوبت خانوں میں لیکن کیس کوئی نہیں ثابت ہو رہا ابھی تک تو میرا خیال کسی کیس کا چلان ہی مکامل نہیں ہوا تو ہونا کہا تھا جس کا چلان مکامل ہوا جاج نے فیصلہ دیا تھا وہ جو مشتبہ نکل آیا اس کی وہ ویڈیو آگئی یعنی معاملات کو اتنا گندہ کر دیا گیا اتنا گندہ کر دیا کہ لوگ کسی بے اعتماد ہی نہیں کرنے کو دیا اس فضاء میں سب سے کمزور سیاسی لیڈر دو پرسنٹ ووڈ لینے والی پارٹی کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے انٹری ماری ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی اور نواز لیگ کے پاس وہ قیادت ہی نہیں وہ لیڈرشپ ہی نہیں جو پوزیشن کی قیادت کہ اب یہ پوزیشن کی قیادت کیا مولانا فضل رحمان کریں گے دو 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 پرسنٹ ووڈ لیکے رہے ہیں اور جن کے مادی سے سب لوگ بخوبی عقاں ہیں مجھے کچھ بتانے کے ضرورت نہیں ہے جانے ہو کہ ستا پہ کمپرو مائز کر لیں ناظرین اس وقت جو سب سے خطرنا سازش ہے جس کے لیے میں آپ کو ذہمت دے رہا ہوں پلیز وزرہ گھوڑ سے سنیں وہ یہ دو تین مرتبہ نہ عدالتوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے جہاں پہ پیشی کے لیے میاں برادران محترمہ مریم نواز صاحبہ پیش ہوتی ہیں جہاں پہ لہور کے عدالت لوگ میں بات کر رہا ہوں ان عدالتوں میں جو ورکر انہیں ویلکم کرنے آتے ہیں جو وقلہ حضرات آتے ہیں میں نے اللہ کو جان دینی اللہ کو حاضر حاضر جان کے کہتا ہوں یا تو مجھے وہ نعرے سنائی نہیں دیتے جو وہ مومن جمہوریس کے حوالے سے میاں صاحب کی بے گناہی کے حاضر سے جب وہ گاڑی سے اترتے ہیں تو اس سنائے کے دوچہ نعرے ہوتے جب یہ لوگ کوٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں ایک گروہ ہے جو مسلسل فوج کے خلاف نعرے لگاتا ہے اور لگواتا ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہیں؟ ایک سادش کے تحت اس اس ساری جو یہ امران مخالف جو مہم ہیں اس کا رخ اسٹیبلشمنٹ کی طرف موڑا جا رہا ہے پاکستان کا کوئی جرنیل اگر اپنی سرویس مکمل کرنے کے بعد ملک سے بھاگیا ہے امریکہ میں رہتا ہے یا اسٹریلیا میں رہتا ہے اس میں پاکستانی فوج کے لانس نائے کا پاکستان فوج کے صوبیہ دار کا حوالدار کا کیاپٹن کا میجر کا کرنل کا برگیڈیر کا کیا گناہ ہے؟ جو چالیس درجے منفی چالیس درجے سینڈی گریڈ میں سیاہ چین پر مر رہا ہے فوجی اس کا کیا گناہ ہے؟ یہ جو روزانہ لاشیں ادھر سے یہ جو ہے کنٹرول لائنڈ سے آ رہی ہیں ہمارے گھروں میں ان کا کیا گناہ ہے بھائی؟ گالی آپ ان کو دے رہے ہیں وہ تو چلے گئے وہ پاکستان سے چلے گئے دوڑ گئے وہ اپنے عمل کے لیے اللہ کا جواب دے ہیں مجھا نہیں معلوم ہوں ان کے معاملات جب یہاں تھے تو کیا تھا تو آپ کیا ہیں؟ لیکن میں یہ بات جانتا ہوں اور میں ایمانداری سے سنتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عمران خان کی مخالفت تو بھانا ہے اصل میں فوج نشان ہے میں کھڑ رکھتا ہوں دلے دلے میں کھڑ رکھتا ہوں دلے یزدام کانٹے کی طرح یہ جو فوج اینہ صاحب ایک تو عوام کو اس سے گمراہ کرنے کے لیے فوج کا کونسپٹی بہت غلط بتا یہ یہ سمجھتے ہیں بھائی بیوروکریسی تو دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے فوج میں بھی ہوتی ہے سیورین میں بھی ہوتی ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے فوج کی بھی بیوروکریسی ہوگی ہمیں اس سے کیا لینا دینا میرا جو معاملہ ہے وہ پاکستان کے سپائیوں لانس نیکوں احوالداروں نائف صوبے داروں صوبے داروں کے ساتھ لفٹینوں کے ساتھ کفتینوں کے ساتھ میجروں کے ساتھ کرنے کے ساتھ اعلیٰ ساتھی فیصلے یہ لوگ نہیں کرتے جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں میرا میرا فوجی وہ ہے وہ پاکستان کی سردوں کو بھی حفاظت کرتا ہے پاکستان کا طفان پاکستان کے زلزلے پاکستان کے سلاح پاکستان میں کوئی آسمانی آفت ہے اس کے لیے بھی میں اسی کو پکارتا ہوں کیونکہ ستر سال میں میری اسشیاسی لیڈرشپ نے مجھے ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ایسا بنا کے دیا جو خدا رہ خاص تا اگر لاہور میں سلاح آجائے اللیانی میں آجائے چشتیاں میں آجائے تو وہ وہاں پہ جاگے لوگوں کو بچا لیں گے ستر سال کی یہ کارکردگی ہے ہماری ایک پولیس ہے نا مجھے بتا دیں مجھے بتا دیں کہ آپ کی کیا رہا ہے پولیس کے مطابق چاہے وہ سندھ کی ہے چاہے صوبہ چاہے پنجاب کی ہے جا بلوچستان کی ہے جا کے پی کے کی ہے کیا رہا ہے آپ اس کے متعلق ایک یہ ڈپارٹمنٹ ہے اور یہی امین ہے ہمارے ایٹمی پروگرام کا ہمارے ایٹمی ڈیٹیلس کا اور خدا کے بندوں اس بات کو سمجھو تمہارے ہمسائے میں جو یہ بلا رہتی ہے نا یہ جس یہ جو برامن وعد ہے یہ کھا جائے گا تمہیں تمہاری بوٹیاں نوچ لے گا وہ صرف ڈرتا ہے تو ان سے ڈرتا ہے یہ جو چاریس ڈیگری سینٹی مائنس سینٹی گریڈ میں بیٹھا ہوا نا ہمارا فوجی یہ اس سے ڈرتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا ہوں یا اس ڈٹیلس سے خوف زدہ ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی چہرانہ رہا نا انہوں نے بٹن دبا جن ہے یہ بات جنہ زیانہ ان کو بابر کرواری تھی نا بھی ہمارا تو آخری آپشن یہ ہے اور ہے بھی یہی یہ سب کو پتا ہے اسرائیل کو بھی پتا ہے دوسری پاکستان دشمن قوتوں کو بھی اس بات کا پتا ہے اس لیے وہ اس کو اندر سے توڑنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے تو یہ نہ ان کے کوئی ڈاکٹرائنس یہاں چلی نہیں اس فوج بے تو وہ اب اس کو اندر سے توڑنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ جتنے ساتھی اس وقت تک ٹی وی مذاکروں میں بیٹھ رہے ہیں میں آپ کو آپ میری بات نہ سنیں خدا کے لیے آٹھ بجے سے دس گیارہ بجے تک یہ پروگرام ہوتی ہے نا جو ٹی وی پہ چلتے ہیں یہ ذرا دیکھیں کوئی اگر ان کے سامنے کوئی ریٹائر جنرل بیٹھا ہوئے تو وہ اس کو جو ورننگ کرتے ہیں اور جس طرح اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں اور جس طرح فوج کو متون و ملون کرتے ہیں انجھے تو حیرت ہے کوئی اس کا نوٹس ہی ہوئی تھا مولانا فضل الرحمان نے علال علان کا ہے کہ اسرائیل سے تنخواہ رہنے والے جنرل لو اگر تو یہ جنرل کوئی انہوں نے اپنی بات کو پھر ایسے ان کے رکھنے کے لیے ریٹائر کا لفظ کہہ دیا ساتھ اگر یہ ریٹائر جنرل اسرائیل سے تنخواہ لیتے رہے ہیں تو اسرائیل کا ایک کام کرتے ہوں گے اگر پاکستان کے انٹریزہ صدارے یہ بات جا کے مولانا سے نہیں پوچھتے کہ آپ کے پاس جناب کیا اطلاع ہے کہ یہ مساد کے نوکری کرتے رہے ہیں تیس چالی ساتھ تو فوریم نوکری کر دی یہ ہے نا انہوں نے اور اگر تیس چالی ساتھ وہ اسرائیل سے تنخواہ لیتے رہے ہیں ان کو تو بھائی پھر عدالت ملنا چاہیے یہ دکھت دار ہے ہم تو ان کو فوج کے جنرل سمجھتے رہے آج تک مولانا کے پاس یہ کہاں سے انٹریزہ آگئی یہ دیکھیں یہ بات براہ بات نہیں ہے یہ انصار اسلام کے جو برزاکار جو وہ قیلوں والے ڈنڈے لے کے پھر رہے ہیں یہ یہ کوئی ایسی نمائش کی بات نہیں ہے اور جو زبان وہ فوج کے حراب آج کل بول رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں وہی زبان جو سیاسی ورکروں میں آ رہی ہے اور خدا کے لیے ہو اللہ کے بندوں سمجھو اس بات کو اور میری عمران خان سے اور ان کے جو دوسرے دوست ہیں ساتھیوں کے درکہ خدا کے لیے پاکستان کی سالمیت پہ کرسیوں سے نہ چمٹے رہنا اگر تم دیکھو کہ اس کا تحریک کا رخ مڑ رہا ہے ہم تمہیں اپنے بچے دے دیں گے زبا کرنے کے لیے لے لینا لیکن خدا کے لیے پاکستان کے واحد پاکستان کی عالمی اسلام کے واحد مضبوط ترین انسٹیٹوٹ کو بچا لینا اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ خانہ جنگی ہو گئی تو یہ بھیڑیے جو پچھلے تیس چالیس سال سے تیار ہو رہے ہیں نا یہ پاکستان کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے اور دشمن کو کوئی ضرورت نہیں رہے گی پھر یہاں پہ اپنی فوجیں بیج کے آپ کو وہ سخر کرنے کی میرا ستھیسس یہ ہے کہ یہ عمران خان کی میں کسی پلیسی سے احتفاق نہیں کرتا میں کہتا ہوں عمران خان کو فوراستیفہ دے دینا چاہیے اگر وہ حکومت نہیں چلا سکتا اگر وہ دو تین ماہ میں انقلابی تبدیلی لا سکتا ہے تو لے آئے نہیں تو چھوڑ دے حکومت یار ملک کی سالمیت کو دیکھو پہلے لیکن فوج کے خلاف یہ غلیز زبان اور یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں اور جو نارے لگ رہے ہیں یہ بہت تشویشناک ہے ان کا نوٹس فوج نے نہیں لینا یہ ہم نے لینا پاکستان میں ہے تو ہم نے رہنا ہے میں نے رہنا ہے میرے بچوں نے آپ کے بچوں نے رہنا ہے پاکستان میں سوچئے اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے اور ہم کچھ نہ کر سکیں ناظرین یہ میرا ذاتی چینل ہے آپ سے درخواست ہے کہ اس سے سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا کیونکہ ہماری پاس تو اور کوئی ذریعہ نہیں آپ سے درخواست ہی کر سکتے ہیں اور اپنے احباب کو بھی سبسکرائب کروائیں آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ